ان کی موٹی سی گردن کالا سا رنگ میرے سے بھی بہت زیادہ کالا اور وہ بولتے ہاتے تھے جناب کی حال ہے اور تسی پائی ہوئے ہو جو پولیٹیشن ٹائپ لوگ ہیں بڑا بھائی چیف مینسٹر کا ایڈوائزر تھا اور وہ بڑی خطرناک پانچ سات بندے مارے ہوئے ہیں پانچ سات اپنے مرے ہوئے ہیں راج پود ہیں نا بائی دوئے رانہ سامو بھی تو اس ٹائپ کے ایک دفعہ اس کو فون کیا دوست نے تو وہ کہتا ہے بڑی صاحب کتے ہو کہندہ ہے بردر میں ایس وقت فائرنگ دے بھی چاہاں میں اپنے پڑا رہا ہوں دس منٹ بعد فائرہ ہوگے فون کرنا اندازہ لگو فائرنگ ہو رہی تھی اس میں سے فون کرنا ایک دفعہ مجھے فون آئے میں کہہ اسلام علیکم بڑی صاحب کتے ہو فیلحال تھے میں مفرور ہوں میں کہہ یار اس طرح دیا حرکتہ تو اسی کیوں کرتے ہو کہ مفرور ہونا پہے وہ یار بے وکوفہ مفرور ہی جڑی ہے دراصل ہجرت ہے دا بھی سواب ملتا ہے اس کے اپنے ہی آئیڈیاز ہیں نا دنیا کے ادھر میں نے آپ کو سنایا تھا وہ بڑا مزے کا تھا پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا نہ تھا کہ نہیں سنا وہ ہماری میڈم شیری مزاری پڑھی ہے ایک میڈم ہوا کرتی تھی تارک صاحب ایٹھے یہ قائدہ صاحب یونیورسٹی اسلام آدھ کے میرے دوست ہیں ہمارے سینئر ہیں یہ بڑٹی جمیل بڑٹی کو بڑے کلوسلی جانتے ہیں تو بڑٹی صاحب کلاس میں بیٹھے ہوئے میڈم نے انٹرنیشنل میپ سامنے لگایا دنیا کا ورلڈ میپ لگایا اور ساؤتھ ایشیا پڑھا رہی تھی تو ہی دم سے ان نے دیکھا کہ بڑٹی کا تیان کہیں ہوں رہا کہتی ہیں میڈم بڑٹی tell me where is south asia on this map کہتی ہیں میڈم ایتھے کتی سی what do you mean by ایتھے کتی سی i need to know it from you where is south asia on this world map بڑٹی صاحب چھو مجھے بتائیں آپ کدھر ہے south asia کہتی ہیں میڈم کسی اور کو پچھلو سی تو انہوں لبے آسی پٹواریاں دے بتا رہا پٹوار کھانے میں maps ہوتے ہیں نا بڑے بڑے اپنے آسی پٹواریاں دے بتا رہا تو اس کے بہت سارے جوگ سے سرے لے ایک دفعہ ہم اس کے گاؤں جا رہے تو گاڑی میں بیٹھ کے نا تو ایک لڑکی جا رہی تھی دوسنا پانی کی گاغر سر پہ رکھی رہی کہندہ ایک دوست بولا کہندہ وہ دکھو دو شیزہ جا رہی تو بڑٹی کہتا ہے یار تین میں سے نا آدھا کسنا پتہ لگا ہے اور آپ نے فوٹر اسٹیڈیم میں وہ دیکھا ہوگا ایک گل بی سینٹر جی آئی ل بی وائے کپڑوں کی شاپ ہے تو اس وقت اس کی رینویشن ہو رہی تھی تو گل بی سینٹر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا وہاں پہ تو بڑٹی صاحب موں میں کچھ پڑھتا ہے جی آئی ل میں سمجھ گیا میں کہا یہ کوئی کنفیوشن ہے میں کہا بڑٹی صاحب کی پڑھ رہے ہو کاندر نامہ جلیگوی سینٹر کھلے آ رہے ایک دفعہ اسلام آم بات میں لگی ہوئی تھی انڈسٹریل ایکزیبیشن سنتی نمائش انڈسٹریل ایکزیبیشن اب وہاں پہ نا ہمارے انورسٹی سے بس سے جایا کرتی تھی کوئی آٹھ بجے جاتی تھی تو سب دوستوں نے پلان کیا کہ آج راتی سنتی نمائشتے جانا ہے بڑٹی صاحب ہی تیار شہر ہو کے نا وقت سے پہلا ہی بس ٹاپ پہ کھڑے تو گئے تو باقی لوگ آ کے بس میں بیٹھ دیں تو کہندہ کت سے چلی ہو سارے لوگ کہنے لگے بڑٹی صاحب آج ہو انڈسٹریل ایکزیبیشن جا رہے ہیں کہندہ ہے انڈسٹریل ایکزیبیشن یار منہ تسی سنتی نمائشتے تیار کر کے یہاں پہ اتھے جا رہے ہو انگریزی کا اس کا بہت بڑا کرائیسس تھا اچھا رہے گا لیکن شوق بھی بہت تھا بھولنے کا بہت شوق تھا پیشلے دنوں آسٹریلیا چلے گے تو ہمارا دوست کے پاس جاں پہ ٹھہرے ہوئے تھے اس کا فون آیا کہتا ہے یار عجیب آدمی ہے ادھر میں اس کو شاپنگ پہ لے کے گیا ہوں گوروں کے ساتھ کہتا ہے پتہ نہیں کیسے کونسی زبان میں بارگیننگ گھر کے چیز سستی لے کے آ جاتا ہے ہم سے نہیں ہوتا یہ کام کہتا ہے گھر آیا واپس لفاف شوق پہ پکڑے ہوئے انٹر ہوا ہے تو آگے بچے بیٹھے ہوئے تھے آتے ساتھ کہتا ہے ویلکم ویلکم تو خود ہی ان کو کہہ رہا ہے اچھا بٹی صاحب کو نا یونیورسٹی میں کسی خاتون سے پیار بھی ہو گیا اب اس کے ساتھ چائے کی پیالی پیگیا ہے اب جب واپس آیا تو ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ بٹی صاحب نے کیا باتیں کیوں گے عزیب آدمی ہے ہم اسے ایکسپیکٹی نہیں کرتے تھے کہ وہ رومینٹک بھی ہو سکتا ہے اب وہ چائے پی گیا ہے لڑکی کے ساتھ ہم چاہتے تھے کہ بٹی صاحب کچھ بتائے آہ کہتا ہے اسے کہ بٹی صاحب پھر کنے ہم نے ادھرا ہو آئیے پیدا تھوڑا پائی گیا ہے ہم نے آئیے میں کہ جناب بیٹھو بیہ گئی ہے میں اٹھلایا سی تری بور میں کٹی ہے ٹیبل تے رکھ دیتا ہے میں کہا ایزی ہو جائے ماں گولیوں نے پٹا سی میں کھول لیا پھراک چھوڑی لائی سی میں کٹی ہے میں رکھ دیتی ہے میں کہا جناب کی کھاؤ گے آگے اسلا پڑا بسا رہا اور وہ جو کمال والا تھا نا آخری اس کا وہ تو میں آپ کو کیا بتاؤں وہ اس میں نے سنایا بھی تھا وہاں پہ ریحان کی شادی اور شادی والے دن وہ بٹی صاحب سے کہہ رہا ہے بٹی صاحب آپ نے سنا ہوگا تارے بھئی تو وہ کہتا ہے بٹی صاحب تو اسی یار اپنی ساڑی بابی نو کیوں نہیں لے کے اپنی بیوی نو کیوں نہیں لے کے مہندی تے انتنا مزہ آیا سارے لینے نا انجوائی کیتا سی ساری دنیا اپنی بیوی نو لے کے آئی اسی مہندی تے تو اسی کیوں نہیں لے کے آئے وہ بیکنو عجتو ہی تک بھی لے کے آئے ایسی سجاد وہ بھی لے کے آئے ایسی اپنی بیوی نو تو اسی کیوں نہیں لے کے آئے تو چلو یار چھٹو اس کلنو اب بٹی صاحب کہنا چاہتا تھا یہ اس کی بیوی ذرا سوشل ہے میری بیوی نہیں جاتی اسی جب تو کہتا ہے یار یار وہ دی بٹی ذرا کمرشل ہے نا سادہ آدمی ہے لیکن کمال ہے تو اس کے جیسے جیسے ہم آپ اس میں بیٹھتے ہیں مجھے اس کی باتیں یاد آتی رہتی ہیں اور we can talk for hours and hours تو یونیورسٹی کا وہ زمانہ نہیں گھولتا ایک دفعہ ہمارا ایک اور دوست تھا یہ مجھے کہتے ہیں وہ سنا دے نا تو یونیورسٹی میں ہماری وہ لگا کرتی تھی نمائش سب اپنی سٹالز لگاتے تھے نا لڑکی لڑکیاں مل کے زبردست سے سٹالز لگا لے تو ایک ہمارا دوست تھا وہ بہت ہی تیز سا تھا اچھا اب تو وہ سی ایس پی آفیسر ہے تو وہ کلف والا کرتا شرطا پہن کے تو ہم جا رہا تھا تو ایک گدہ کھڑا تھا کہیں اس نے گدے کو پکڑا تو اس کے اوپر بیٹھ گیا تو وہ نا سٹالز ویزٹ کرنے لگیا تو تین چار اس کے ساتھ دوست ہو بھی جا رہے پٹی سا بھی نال نال چال رہے تو ہر سٹال بھی جا رہا ہے وہ اب گدے کے اوپر بیٹھا ہوئے تو وہ ایک لڑکی سے پوچھتا اس نے سٹال لگایا ہوا تھا ایک کنے دی یہ چیز وہ کہتے ہیں یہ پانچ سو کی ہے تو آپ گدے پہ بیٹھ کے کہتا ہے تو گڑی چنگی بھی ایک کے پیسے بہت ہی مانگ لیں گے وہ جو سمانہ یونیورسٹی کہنا جی وہ نہیں بھولتا بندے کو تو باتیں ہوتے رہیں گی ایک پلیج انانسمنٹ ہے جی اور اس کے بعد ہم ٹوٹل آپ کو بتاتے ہیں اور ہم آپ کو اچھا سرپرائز دیں